ملتان ریڈیو تک محدود رہی نحی دکتر 26 ستمبر 1956 کو ملتان کے اندر پیدا ہوئی ہیں نحی دکتر نے ہر طرح کے گانے غزل، نات، حمد، کوالی، فوکس آنگ تقریباً ہر طرح کی گائیکی انہوں نے کی ہے اور بہت مشہور ہوئی ہیں حتیٰ کہ جب وہ گائیکی کے مدان میں آئیں اور مشہور ہو گئیں تو کچھ لوگوں نے انہیں نور جہاں کے لیے ایک خطرے کی گنٹی بھی کہا ابھی بات کرتے ہیں کہ نحی دکتر کس طرح ریڈیو پاکس آنگ ملتان سے انہوں نے سٹارٹ کیا گانا اور اس کے بعد کس طرح وہ فلم ڈسٹری میں آئیں یہاں کچھ تو قصہ اس طرح ہے کہ نحی دکتر کافی عرصے تک ملتان ریڈیو تک ہی محدود رہیں قومی سطح پر وہ منظریں آپ پر اس وقت آئیں جب اسلام آباد میں اکسی مفتی صاحب نے شکر پڑیا کے دامن میں ان کا طلب پاکسن پی ٹی وی سے ہے پاکسن ٹیلیویجن سے اکسی مفتی صاحب جو تھے وہ شکر پڑیا کے دامن میں سے ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا جس کا نام تک لوگ ورثہ اور یعنی کہ دہاتوں اور گلی گلی وہ پھر کر نئے جہور تلاش کرتے تھے اور اس کے بعد اس لوگ ورثہ میں ان کو لے کے آتے تھے اور پھر یہ وہ اپنے نئے سنگرز کو انٹرڈیوز کرواتے تھے انیس سو ستر کی دہائی میں وہ راولپنڈی کے لیاقت میموریل حال میں ایسے ہی فنکاروں کے ساتھ انہوں نے ایک پروگرام کیا لوگ تماشا بھی اور اس پروگرام میں انہوں نے سترہ سالہ نہیں دکٹر کو بھی قومی سطح پر متعارف کرایا جب انہوں نے معروف لوگ فنکار تفیل نیازی کے ساتھ ایک لوگ گیت گایا اور گیت کے بول کچھ اس طرح تھے منو سوڈا وارٹر لیدے وے میں روز بال ماں کہن دی یہ گانا انہوں نے تفیل نیازی کے ساتھ گایا اور بہت ہی پاپولر ہوا اور ابھی بھی آج کل کوک سٹوڈیو میں کچھ اسی طرح کا گانا بھی مشہور ہو چکا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ گیت بہت ہی مقبول ہوا اور کچھ عرصے بعد نحید اکتر کی آواز ریڈیو کے بعد ٹی وی اور پھر فلموں میں سنی جانے لگی بلخصوص انیس سو اسی کی دہائی میں میڈم نور جہاں کے بعد اگر کوئی پلے بیک سنگر مقبولیت کے اروج پا تھی تو وہ نحید اکتر ہی تھی انہوں نے سیکڑوں فلموں میں ہزاروں گیت گئے اس دور میں فلمی حلقے انہیں میڈم نور جہاں کا متوادل ہی نہیں بلکہ ان کے کاریئر کے لئے خطرہ بھی قرار دیتے رہے لیکن بارپور اروج کے دور میں غالباً انیس سو نوے میں وہ اچانک گائیکی کو خیر بات کہہ کر شو بیز کی دنیا سے پسے منظر میں چلی گئیں اس وقت ان کی یہ وجہ جو لوگوں کو سمجھ آئی لیکن میڈیا پر عام نہ آسکی کہ انہوں نے ملتان کے ایک سیاستدان جو بعد میں ملک کے وزیراعظم بھی بنے ان کے ساتھ انہوں نے غیر علانیہ شادی کر لی ابھی یہ کونسے سیاستدان تھے ان کا نہیں پتا چلا لیکن بعد میں اگر وزیراعظم کوئی سیاستدان بنا تو ان میں یوسر رضا گلانی بھی شامل ہے اور پھر یہ کافی عرصے تک وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئیں لیکن اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی جو کی وہ معروف صحافی آصف علی پوتا سے کی ابھی ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے لیکن دوسری شادی سے ہی ان کی اولاد بھی ہیں اگر ہم بات کریں نہیں دکتر کے بچوں کی تو ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ابھی ہم بات کرتے ہیں کچھ فلموں کے نام کی جن کے اندر نہیں دکتر نے اپنی غائقی کی جس میں ننہ فرشتہ انیس سو چھتر میں پھول میرے گلشن کا انیس سو چھتر میں شما انیس سو چھتر میں زنجیر انیس سو چھتر میں نیک پربین انیس سو چھتر میں اس طرح انہوں نے پنجابی فلموں کے لئے یہ بہت ساری فلموں کے لئے گانے گئے جن میں پنجابی فلم بادل بشیرہ انٹربل جارانا اشکروگ شیر افگن بغیرہ شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایوارڈز کی جو انہوں نے ایوارڈز حاصل کی ہیں انہوں نے نگاز فلم ایوارڈ حاصل کیا انیس سو چھتر میں نگاز فلم ایوارڈ انہوں نے انیس سو پچھتر میں اسی طرح پھر نگاز فلم ایوارڈز انہوں نے انیس سو پچاسی میں پاکستان ٹیریجنز کے لئے انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا انیس سو ستانوے میں پی بی سی نیشنل ایکسیلنٹ ایوارڈ انہوں نے دوہزار چھے میں لکس سٹائل ایوارڈ انہوں نے دوہزار سات میں اور گورنمنٹ پاکستان نے بھی ان کو پرائیڈ آف پرفارمس دیا وہ دوہزار ساتھ میں تھا آخر پر ہماری دعا ہے کہ جب تک ان کی زندگی ہے ان کو تاندرستی اللہ دے اور یہ کہ وہ پاکستان کے لیے گاتی رہیں ان کے ملی نگمیں بھی بہت مشہور ہیں ہمارا پرچم پیارا پرچم بہت ہی زبدست ملی سونگ ہے ان کے گانوں سے محضوظ ہوتے رہیں آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور میرے چینل کو لائک کیجئے تاکہ میں اس طرح کی پاکستان کے لیجنڈ کے بارے میں بائیو گرافی اور ان کی زندگی کے بارے میں بتاتا رہا ہوں thank you so much موسیقی